اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علیف لا میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں سناولہ آج میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو ہماری انتہائی محزز باوکار تین محترمہ ہماری بہنیں تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہماری پہلی مہمان ہے محترمہ فوزیہ خالص صاحبہ جی میڈا سلام علیکم آپ ایک سماجی کارکن ہیں ویمن ایٹریس کے ساتھ آپ منسلک ہیں اور خواتین کے مختلف جو امور ہیں جو ان کی مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں خاص طور پر جیل میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کی مدد کرنا خواتین کے مسائل کو حل کرانے کی اپنی سطح پر جو ہو سکے ممکنہ کوشش کرنا وہ آپ کا ایک سماجی کام ہے جو آپ کرتی ہیں پروگرام میں ہمارے تشریف لائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی ناظرین آج کے ہمارے دوسری مہمان ہے محترمہ شکفتہ عمر صاحبہ جی میڈا اسلام علیکم آپ بھی خواتین میں ایک طرح سے جو ان کے تربیتی امور ہیں تعلیمی امور ہیں اور خاص طور پر جو ہماری دینی اخلاق کی اقدار ہیں ان کو خواتین تک پہنچانے اور ان میں اپنا ایک کردار ادا کرنے کے لیے آپ ہما وقت رہتی ہیں مستدر رہتی ہیں اس سے قبل آپ دعویہ اکیڈمی بین القوامی اسلامی انیورسٹری سے منسلک رہی ہیں اور دعویہ اکیڈمی کا بھی وہ ونگ جو خواتین کی تربیت کے حوالے سے ہے اس کو آپ وہاں پہ ہٹ کرتی رہی ہیں آپ کا اپنا ایک نام اور مقام ہے علمی حلقوں میں بھی اور اس طرح سماجی خدمات کے حوالے تعلیمی خدمات کے حوالے سے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ جی ناظرین آج کے ہماری تیسری مہمان ہے محترمہ مریم شاہ صاحبہ جی میڈم اسلام علیکم آپ بھی ایک سماجی کارکن ہیں اور آپ کا ایک بہت ہی اچھا سسٹم ہے فری ایڈوکیشن کا مریم فونڈیشن اسکول کے حوالے سے اور خوشی ہوئیے سن کر آپ اس کی چہر پرسن ہے اور بچوں کو وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر ضروریات جو ہیں یعنی کتابیں ہے رہش ہے یا کھانا پینا ہے وہ بھی مفت میں فرام کرتی ہیں بہت بڑی خدمت ہے جو ایک اس شعبے کے اندر آپ ادا کر رہی ہیں آپ بھی تشریف لائیں آپ کو بہت بہت شکریہ بیڈوں کی بات سن کر تو ناظرین میں ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے حالات مشکل ہو گئے ہیں مہنگائی کے حساب سے سب کچھ تو داخلہ وہیں لے لینا چاہیے تعلیم بھی فری ہے اور کھانا پینا بھی فری ہے تو آپ تینوں ہماری آج کی مہمان ہیں اور تینوں اپنے اپنے شعبے میں بہت ہی خدمات انجام دے رہی ہیں مجھے خوشی ہے آپ تشریف لائیں ہیں ناظرین آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ بھی خواتین کے حوالے سے ہی ہے کہ سمجھدار خاتون معاشرے کستون جی ہاں ناظرین اب اس کے یعنی ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خاتون معاشرے کستون اور حقیقت بھی یہی ہے لیکن ہم نے سمجھدار کا لفظ اس لیے ساتھ لگایا ہے کہ ہماری بہت سی بچیاں بہنیں بیٹیاں بعض اوقات ہماری طرح جو ملکل عمر سیدھا بھی ہو چکی ہوتی ہیں ہماری بہنیں مراپک کی حد تک جانے کے باوجود بھی بنیادی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے سمجھدار کا لفظ اس لیے لگایا ہے کہ یہ کوئی ایسا ناماکول لفظ بھی نہیں ہے اور ایسا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اننون ورڈ بھی نہیں ہے کہ جو نہ جانا پہچانا جاتا ہو گھر میں اکثر ماہیں بھی اپنی بیٹیوں کو بچیوں کہا دیتی ہیں کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرو گے یہ سمجھدار نہیں ہے یہ سمجھدار ہے تو اس لیے ہم نے یہ لفظ ساتھ اس کو سپیسیفائی کرنے کے لیے کردار کو لگایا ہے اس حوالے سے ہم اپنی تینوں آج کی جو ہماری مہمان ہیں ان سے گفتگو کریں گے ناظرین جی اب سب چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ایک خاتون کا کردار ہے اور خاص طور پر ایک پڑی لکھی سلجی ہوئی اور ایک سمجھدار خاتون کا جو کردار ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑے بڑی ڈگرییاں سمجھداری کا اور تعلیمی اسناد کا اگر آپس میں میل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے مردوں میں بھی جس طرح سے ہے بڑی بڑی ڈگرییاں لے کر بھی وہ سمجھداری قریب نہیں آتی اسی طرح سے خواتین میں بھی یہی ہے یہ ایک انسانی کہلی جی علمیہ ہے سمجھداری کچھ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹر جس کو کہتے ہیں وہ بھی اکتی ہے علاقہ وہ علم کے بغیر بھی ایک شعور اللہ تعالی جو انسان کو دے دیتا ہے اور وہی شعور اصل میں اس کو بتاتا ہے کہ معاشرے کے اندر میرا کردار کیا ہے اور ایک خاتون کو جب یہ شعور آ جائے تو پھر وہ خاتون معاشرے کے لیے واقعہ تن ستون بن جاتی ہے کہ وہی خاتون اپنی معاشرتی اقدار کی محافظ ہے وہی خاتون چادر اور چاردیواری کا دفاع اور تحفظ کرنے والی ہے وہی خاتون اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے ان کو بہترین اور کارامد شہری بنانے والی ہے وہی خاتون اپنے گھر کے نظم و نصم کو انتہائی کسنپرسی کے عالم میں بھی جیسے آج کے حالات ہمارے چل رہے ہیں معاشرے ان میں بھی ایسا منیج کرتی ہے کہ وہ کبھی اپنے شوہر پر والد پر یا باپ پر کوئی ایسا برڈن ہی محسوس ہونے دیتی بوجھ نہیں محسوس ہونے دیتی اور سمجھ داری نہ ہو تو پھر جتنا مرضی مال آتا جائے وہ گھر میں گم ہوتا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے جی گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سلیکہ شاری یہ گھرداری یہ گھر کا نظم و نسک یہ بھی خاتون کی سمجھ داری سے منسلک ہے اور پھر وہ تعلیم و تربیت کہ جس پہ ہمارا دین دین اسلام ہمیشہ خاتون کے لیے زور دیتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید ان محبوب ترین بندیوں کے تذکرے کرتا ہے جن کو ہم خواتین قرآن بھی کہہ سکتے ہیں ان کی سمجھ داری کی بنیاد پر اس شعور کی بنیاد پر کہ ہمارا معاشرے کے اندر رول کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب سے کیسے جوڑ کر رکھنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے اللہ سے کیسے متعارف کروانا ہے جوڑ کر رکھنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آ جائیں تو آج ہم جو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اور ہر گھر میں ایک طرح سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی تذکرہ ہوتا ہے ذرا ابلاغ میں ایسی ایسی ہولنا خبریں آتی ہیں کہ کہیں بچیاں نشاور چیزوں کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں کہیں بچیاں اس بنیاد پر ایک دوسرے پر تشدد کرتی نظر آتی ہیں تو یہ انتہائی افسوس ناکلمی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک لحاظ سے پورا معاشرہ مجرم ٹھہر سکتا ہے کہ اگر وہ اس پر توجہ نہیں دیتا تو جہاں ہم یہ توجہ دلاتے ہیں اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو کہ آپ کو سمجھدار بننا ہے وہیں ہم پورے معاشرے کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ سمجھدار خواتین کی تیاری کے لیے معاشرے میں ان کا ایک بہترین رول دیکھنے کے لیے انہیں معاشرے کا سطون بنانے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنے روئیوں پر بھی غور کرنا ہوگا اور جہاں جہاں ان کے اندر خرابیوں اور کمیاں ان کو دور کرنا ہوگا چینج کرنا ہوگا تب جا کر کہ ہم ایک ایسی کھیب تیار کر سکتے ہیں اپنی بچیوں بہنوں بیٹیوں کی کہ جن کو ہم کہیں کہ یہ ہماری سمجھدار ایک ایسی لوٹ ہے کہ جس نے معاشرے کے سطون بننا ہے اور بن کر دکھانا ہے جیسے کرون اولہ میں ہم اپنی خواتین کو دیکھتے ہیں ان کے تذکرے کرتے ہیں کہیں سیدہ آکشہ صدیقہ کا ذکر کرتے ہیں کہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا ذکر کرتے ہیں کہیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کہیں سیدہ مریم کا تذکرہ کرتا ہے اور کہیں فیرون کی بیوی کا تذکرہ کرتا ہے کہ دونوں اپوننٹیں بالکل دیکھیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبوب بندی اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے کردار پیدا کرنے کے لیے ہم سب کی اجتماعی ایک سمداری ہے آج ہم اس کے مختلف پہلوں پر اور کرتے ہیں اور اپنی دون تینوں مہمانوں سے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تو میں سب سے پہلے تو میڈم فوزی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے میں نے ابھی کچھ بزارشات پیش کی ہیں تو کیا آپ متفق ہیں کہ سمجھدار خاتون ایسی ہوتی ہے یا آپ کے نظر میں کیسی ہونے چاہیے سمجھدار خاتون کس کو کہا جائے گا جی بلکل میں بلکل آپ کی بات سے متفق ہوں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایک ہم اجہد پہلو کے حساب سے ایک سمجھدار خاتون کے بارے میں بڑی اچھی آگئی دی اور اس میں میں تھوڑا سا آڈ اون یہ کروں گی کہ ایک میرے حساب سے ایک جو سمجھدار خاتون ہے وہ ایک بیلنس پرسنیلٹی کی مالک ہوتی ہے اور چونکہ آپ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی بہترین راستہ ہے اور جو قوت فیصلہ بہت زیادہ اس میں ایک سٹرانگ رول پلے کرتی ہے جیسا کہ اب جو معاشرتی تنظلی کا حال ہے اور جو مختلف قسم کی اقدار جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں اور ہمارے بچوں کو گہرے ہوئے ہیں اور چونکہ دنیا گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے تو اس میں ایک جو نیوکلیس کی حیثیت رکھتی ہے ایک سمجھدار خاتون یا گھر کی عورت یا ماں یا آپ اس کو مختلف رول میں جہاں بھی ڈیفائن کریں اب یہاں پر اس کی سمجھداری کام آئے گی کہ اس نے کن اقدار کو لے کر چلنا ہے اور کن اقدار سے اپنے آپ کو بچانا ہے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو تو اس معاملے میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نیوکلیس کی حیثیت رکھتی ہے خاتون تو یہ ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نیوکلیس اپنی جگہ پر نہ ہو تو سارا جو ہے معاشرہ وہ ڈس فگر ہو جاتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بہت سارے مسائل ہیں اس کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہیں ہم جس کو ابھی ہمارے ٹاپک ابھی ہے کہ سمجھداری کی کمی آپ کہہ لیں یا یہ کہ وہ بہت ساری چیزوں میں مختلف جو آج کل کی یلغار ہے میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی اس کے ساتھ بہ جاتی ہیں یعنی بنیادی طور پر تو سمجھدار خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جو ظاہر ہے کہ بیلنسٹ اس کی پرسنیلٹی ہوگی تو ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی لیکن اس کا شعور اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈسین میکنگ کر سکے اور اس کو پتا ہو کہ یہ چیز میں نے اڈاپٹ کرنی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے اور اس چیز کو میں نے اڈاپٹ نہیں کرنا یہ اپنے بچوں کے لئے بھی فیوریبل کیا چیز ہونی چاہیے ان کو کیا کنوے کرنا ہے کب کہاں کیسے اور کتنا اس چیز کے بارے میں اس کی ڈسین میکنگ جو ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے اور میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے معاشرے میں آگے بھی بڑھنا ہے تو ہم کیا ایک بیلنسٹ اپروچ لے کر چلیں کہ ہم نئی نسل میں بھی بچوں کے دلوں میں بھی گھر کر سکیں اور ہم اپنی معاشرتی اقدار اور ہمارے جو مذہبی ما شاء اللہ اقدار ہیں جو کہ یونیورسل ہے ان کو کس طریقے سے آگے لے کر چلیں کس صورتحال میں آگے پیش کریں کہ ہمارے بچوں کے لئے وہ ایک بوجھ نہ سمجھیں اس چیز کو اور وہ اپنی پرسنیلٹی کا اپنی ذات کا اپنی ویلیوز کا اس کو حصہ بنا ہے ان چیزوں کو یہ جو آج کے حالات ہیں جن کا بھی اپنے تذکرہ کیا ہے میڈیا خاص طور پر سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اور آل بھی اس میں جو بچوں کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور اس کے بنیاد پر بچے جو اپنی ترجیحات خود منتخب کرتے ہیں اور وہ ترجیحات بعض اوقات ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے عام طور پر جیسے بچیوں کے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو مشرقیت ہمارے ہم پائی جاتی تھی کہ یہ مشرقی لڑکیاں بڑی شرموہیا والی ہوتی ہیں باپردہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ اور وہ دین کا ایک حصہ بن جاتا دار تو اس میں ایک سمجھدار خاتون کیسے بیلنس کرے جیسے بھی آپ نے کہا کہ بچوں کی خواہشات کچھ اور ہیں گھر کے اندر وہ پیسے بھی نہیں ہیں بچے چاہتے ایک برینڈر لائف گزارنی ہے ٹھیک نا یار چیز برینڈر ہونی چاہیے ہمارے پاس صرف پہننا ہی نہیں ملوک کھانا پینا بھی برینڈر ڈانا چاہیے تو خاتون کیسے سمجھداری کا مظاہرہ کرے کہ بھئی بچے بیٹا آپ یہ جو بار سے رول پر اٹھا مگوار ہے وہ چار سو روپے کا اس سے بہتر ہے میں آپ کو گھر میں وہی پچاس روپے میں اس سے اچھا بنا دیتی ہوں کیسے اس کو وہ کرے سمجھداری کا کیسے مظاہرہ کرے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے یعنی کہ جب بھی ہوگی تربیت میں جب آپ یہ چیزیں دے رہے ہیں تو جو میانہ روی کی میں نے پہلے بات کی تو آپ وہ چیز بھی ان کو پروائیڈ کریں وہ چیز پروائیڈ کرنے کے بعد آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ جونسا ہے آپ چوائس آپ کی اپنی ہے اس کے بارے میں ان کی جو ذہن سازی ہے ایک کم عمری میں اور مینز کے میرے خیال میں ٹین ایجنگ میں ان کو سٹارٹ کرنی چاہیے اور آپ ہر چیز کی لوجک دیں اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میانہ روی اور یہ بات بچوں کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اور تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تھوڑے ہی ہیں جو سبر کرنے والے ہیں تھوڑے ہی ہیں جو متوقعین میں سے ہیں تو یہ بچوں کو سمجھانا کہ بھی چال کے پیچھے نہیں چلنا اور اس میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکچول کے جو انڈرلائنگ میننگ ہے چاہے وہ ہیلتھ کا ہے چاہے وہ آپ یہ بھی چیز استعمال کر لیں میرے اس کے آپ بہت زیادہ ریجڈ نہ ہو کہ آپ نے یہ نہیں کھانا آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ نے یہ نہیں کرنا ایک بیلنس اپروچ یہی ہے کہ ان کو اس کا بھی موقع ملے اور ان کو خود سے اتنی ججمنٹ کی ان کے اندر تربیت ہو کہ وہ خود سے ججمنٹ کر سکیں کہ اس کو بھی میں نے کھا کے دیکھا اس کو بھی میں نے اپروچ کیا کوئی قدر ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں کیا چیز سیف کیا چیز ہے میرے لیے پروفیٹیبل کیا چیز ہے اصل جو بہتر ہے وہ میرے لیے وہ کیا چیز ہے یہ فیصلہ سازی اور ذہن سازی یہ بھی ایک خاتون کے کام ہیں جو وہ بچوں کے لیے میرا خیال سے اس کو بہت ضروری ہے اس کو کرنا میرے خیال میں یہی اگر آپ اتفاق کریں تو یہی بنیادی کام ہے سمیدار خاتون کا کہ جہاں وہ خود ایک بہترین قسم کی منتظمہ ہوتی ہے اور ڈیسیئن میکر ہوتی ہے تو اپنی ذات تاکہ اس کو نہ رکھے بلکہ وہ بچوں کی ذہن سازی ایسی کرے کہ ان کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں واضح ہوں اور بچوں کے اندر ایسی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی پیدا کرے کہ وہ خود ڈیسائٹ کریں کہ جناب ہم نے برائی کو چھوڑنا ہے یعنی وہ کھانے پینے کی تو ایسی میں نے ایک ایسیمپل دی ہے وہ لباس کی بات ہو وہ کھانے پینے کی بات ہو وہ کسی تعلیمی نصاب انتخاب کرنے کی بات ہو وہ اپنا فیوچر کیریئر بنانے کی بات ہو وہ معاشرتی جو ہمارے عمومی طور پر جو رویہ ہیں ان کو کسی کو اختیار کرنے کی بات ہو تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جیسے خود سمجدار خاتون ایک بہترین ڈیسیئن میکر ہوتی ہے اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی ہوتی ہے تو اصل میں اصل سمجداری اس کی یہی ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو بھی اسی طرح سے تیار کر دے دونوں چیزیں واضح ہوں اس کے سامنے پھر وہ ان میں سے برائی کو از خود ترک کرنے والے ہوں اور ہر اچھی چیز کو چن چن کر خود اختیار کرنے والے ہوں جی بہت اچھی رانوائی کی میڈا فوزی آپ نے جی محترمہ شیفتہ عمر صاحبہ آپ کا تو چونکہ سبجیکٹ دعوت کے حوالے سے اور دعویٰ کے حوالے سے رہا اور واست ایکسپیرینس بھی آپ کا ہے تو ہمارا دین دین اسلام جو عورت کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ایک صورت عورتوں کے نام سے نازل کی ہے مردوں کے نام سے نازل نہیں کی کوئی النساء ٹھیک ہے نا جی تو وہ کیا رول ہے جو عورت کا جو اسلام چاہتا ہے معاشرے کے اندر یا کیا رول ہے جس کے لیے وہ تیار کرنا چاہتا ہے کہ ایک عورت اس طرح سے آپ نے ہر اعتبار سے یعنی وہ تیار ہو کہ اس نے اپنا یہ کردار معاشرے کے اندر ادا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کو پلان کیا اور ہمیں گفتگو کے لیے بلایا اور آپ کے توسط صحیح روز نیوز چینل کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ موقع دیتے ہیں ایسے پروگرامات میں شامل ہونے کا جو آپ نے سوال کی وہ بالکل بنیادی چیز ہے کہ اسلام نے کیا رول دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جس ہماری بات ہو رہی ہے ساری کہ وہ شتون بن سکتی ہے لیکن اللہ تعالی نے تو یہ کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالی نے جب انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو دونوں کو بنایا مارد اور عورت پہلے ذات آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ہوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کو یہ ذمہ داری دی دنیا کی تخلیق پروکریئیشن کی کہ اللہ نے تو بنا دیا اب پروکریئیشن کے ذریعے سے ہونا ہے اور اس میں بھی دونوں بتا دیئے throughout the history تو ظاہر ہے ہمیں exactly scriptures ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن رول جو define کیا گیا وہ بہت clear ایک primary role define کر دیا گیا مرد کے ذمہ چاہے اب آپ کہہ لیں کہ وہ پہلے جو تھی اگریگرین سوسائٹی پہلے تھی شکار کی وہ تھا پھر اگریگرین سوسائٹی آئی پھر industrial آئی کچھ بھی ہو رول یہ define کیا گیا کہ مرد جو ہے وہ گھر کے means کو باہر سے لے کر آئے گا چاہے وہ کھانا رو فارم میں ہوگا وہ ہو یہ وہ اور عورت جو ہے اس کو manage کرے گی یہ تو یہ ایک primary role تھا جس کو لوگوں نے فطری رول بھی کہا جو لوگ نہیں بھی اب religion کو مانتے چاہے ناماننے والے ہوں چاہے اہل کتاب ہو کے بھی بہت سے چیزوں کا انکار کرنے والے ہوں تو وہ اس کو ایک فطری رول قرار تو ایک فطری رول تو اللہ نے یہی رکھا اور اس کو سورہ نساء جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہمارے پاس جو فائنل scripture ہے الحمدللہ اس میں یہ بتا دیا کہ رجال قوامون نساء مر جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں یعنی قوام کا مطلب ہم سب بیٹھے جو اس وقت ہم جانتے ہیں اور اس پروگرام کے توسط سے میں دوبارہ چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی اور مردوں کو بھی یہ رول پتا ہو کہ قوام کا مطلب حکمران اور صرف آہ ان کے اوپر سپیریارٹی نہیں ہے بلکہ قوام ایک اسطلاح ہے جس کا مطلب ہے ایک ادارے کو اس کی بنیادوں پر قائم قیم سے قائم رکھنے والا اس کی حفاظت کرنے والا اس کی نگرانی کرنے والا اس کی نشو نمہ کرنے والا اس کو لے کر چلنے والا یہ پورے اس کے لئے سارے میلز پروائیٹ کرنے والا یہ ساری ذمہ داری اور عورت کے لئے پھر کہہ دیا کہ پھر فصالحات جو ہیں وہ قود ہوتی ہیں فصالحات و قانتات حافظاتن الغیب بما حافظ اللہ پس جو ان کی بیوی ہیں ان کے کیا ذمہ داری ہے کہ وہ صالح ہوتی ہیں وہ تو خیر مردوں کے لئے بھی جنرل ہے اور قانتات ہوتی ہیں فرماورداری کرنے والے ہوتی ہیں اللہ کی بھی فرماورداری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی بھی فرماورداری کرتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں کس چیز کی جو ابھی آپ نے فرمایا کہ جو مینز وہ لے کر آتا ہے جو اس نے گھر بنا کر اس کو دیا ہے اور ایک گھر کی پوری ایک ذمہ داری اور ایک رسپیکٹ اور وہ سب کچھ پاس ہے اس کی وہ حفاظت کرتی ہے ایون مرد کی غیر موجودگی میں بھی اور اوپر کون ہے بما حفظ اللہ اوپر تو اللہ ہے جو اس کی حفاظت ہے یہ ایک پرائمڈی رول ہے جس کو مس لیڈ کیا گیا آج ہم اس کو فیمینزم کے اس توسط سے دیکھ لیں کیونکہ وہ ایک لمبی ہسٹری ہے وہ چلی آ رہی ہے تو جو مغربی ایک فینامینا تھا مغربی تھنکنگ تھی اس کی اپنی ریزنز تھیں عورتوں پر ظلمہ ستم ہوتا تھا جو بھی تھا تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں پر کیوں آج کے زمانے میں یہ آ گیا چاہے اسے فیمینزم کا نام نہیں دے ویمن ایکٹویزم کہیں تو اب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں یہ کلیر چیز بتا رہے ہیں اب نہ مجھے خود سمجھے نہ میں نے اپنی بچی کو وہ سمجھ دینی ہے نہ میں نے اپنے بیٹے کو وہ سمجھ دی ہے تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے کہ یہ اصل رول کیا ہے جب اس رول ہی کو صحیح ڈیفائن نہیں کریں گے تو اب وہ جو گھر کی خاتون ہیں اس کے ذمہیں اس پورے گھر کو چلانا اور یہ پوری فیملی کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے اور انہوں نے اس معاشرے کو سپلائے کرنے ہیں لوگ کیونکہ فیملی ایک نیوکلیس ہے اور اب یہ ہے کہ جب معاشرے کو ایک اچھے بچے دیں گے آپ تو وہ معاشرہ انپے گا اور وہ اخلاقی اس پہ چلے گا اور اس میں یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہماری سوسائٹیز میں ہم نے دیکھے ہیں دس دس گیارہ گیارہ بچے ہوتے تھے پھر چھے اور ہوئے سات ہوئے پھر پانچ ہوئے اب دو تین پہ اب اگر ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے ایک نامک امپاورمنٹ کی ویسے میں دو ہی بچے فورڈ کر سکتی ہوں ان کو پالنا یعنی کہ مانیٹری وائز بھی آپ کہلیں یا پالنا تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا اسے معاشرے میں بھی رول ادا کرنا ہوگا تو اس کا رول تو اتنا اہم ہے جو اللہ نے بتا دیا باہر سے اسے منع نہیں کیا لیکن پرائیمری رول اس کا اپنی جگہ ہے پھر باہر کی اجازت دے دی اب مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی بات اس وقت کر سکتی ہوں کہ باہر کا ہمارے سامنے قرون اولہ کی خواتین کے ذریعے بھی دے دیا ضرورت پڑھنے پہ جہاد کے میتان میں بھی گئی ہیں کمائی بھی ہے شوہر کا ساتھ بھی دیا ہے اور اصل فریضہ لیکن نہیں بھولی باہر میں یہ فریضہ لازم تھا دعوت و تبلیغ کا قرآن میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اٹھالیس سال ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اٹھالیس سال انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی تو یہ فریضہ ان کے ذمہ تھا اور روایات آپ دیکھیں دو ہزار سے زیادہ ان سے ہیں اور امناحات سے ہیں اور پھر تسلسل کے ساتھ یہ تو ہمارا جو اس وقت ہے نا یہ ڈاگ ایجز ہے مسلمانوں کی تو وہ تو رینیسان سے وہ ڈاگ ایجز سے نکل گیا ویسٹ اور پھر رینیسان ہو گیا یہ ہو گیا تو ہم پھر وہاں سے دوبارہ سٹارٹ لے رہے ہیں کہ کیا عورت کو پڑھانا چاہیے یہ عورت پڑھی لکھی نہیں ہے اسے ہم کیسے سمجھائیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمجھا دیا تھا اور عورت نے تو مسجدوں خوفہ اور بلدات کی مسجدوں میں دست دیا کرتی تھی تو یہ رول ہے یہ بہت اچھی آپ نے نشاندہی بھی کی ہے رہنمائی بھی کی ہے میڈم آپ نے اصل بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کرون اولا کی خواتین کا تذکرہ تو کرتے ہیں اور جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم ان کے اس رول کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اس زمانے میں بھی تو خواتین جہاد کے لیے نکلیں اس زمانے میں خواتین نے کاروبار کیا لیکن ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں سرے سے کہ وہ خاتون جو جہاد میں آئی تو اس کو پتا تھا کہ میں نے آ کر کے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے اور یہ جس دفاع کے لیے ہیں وہ کیسے کرنا ہے اور اگر وہ بازار میں اپنے کوئی تجارت کے لیے گئی ہیں تو تب بھی ان کو پتا تھا تو ہم نے وہ بنیادی اخلاقیات یہ خاتون کا زیور احسن میں اس کو ہم نے نگیٹ کر دیا ہم نے کہا کہ نہیں بازار میں تو وہ خاتون بھی گئی تھی وہ تو گھر بیٹھ کے کرتی تھی کسی کے تھرو کرتی تھی وہ بات ہمیں یاد نہیں ہے وہ مطلب یہ کہ ہم نے جو اس کی بنیادی اخلاقیات تھی جو تربیت تھی اس کی بنیادی اس کو ہم نے سرے سے اگنور کر دیا اور ہم نے کہا کہ جیسے مغرب کی خاتون یہ کر سکتی یہ بھی کر سکتی تو ہمیں مغرب کی خواتین کے ساتھ اپنی خواتین کو نہیں جوڑنا چاہیے ہمیں اپنی کرون اولہ کی خواتین کے ساتھ ان کو جوڑنا چاہیے اور میرے خیال میں مردوں کو بھی اسی کرنا چاہیے کہ ہمارا کمپیریزن اگر جو ہے تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہے اپنی ملت کو کیاس اقوام مغرب سے نگر خاص ہے ترقی میں قوم رسول حاش میں جی محترمہ میڈم مریم شاہ صاحبہ آپ ایسا کام بھی کر رہی ہیں اس میں آپ چیئر پرسن بھی ہیں سکول چلانا اور مرخانہ داری گھر بھی چلانا جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے سمجھداری کے ساتھ تو دونوں کا ہمیں خاتون کیسے سمجھداری کے ساتھ چلا سکتی ہے کہ وہ بیلس رکھے گھر کے نظم کو بھی اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو پوزیٹیو ہیں اس کو بھی تھانکیو جی مجھے بلانے کے لیے اتنے گریٹ لوگوں کے سامنے میں کیا بولوں گی لیکن ریل ٹرائے کہ میرا کہا میری جو اپنی لائف ہے میں اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں میں نے اپنی جو بھی کچھ سیکھا اپنی ماں سے سیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری اتنی مضبوط کردار سازی کی جس کی وجہ سے میں مضبوط بنی اور میرا یہ کہنا ہے کہ ایک مضبوط کردار عورت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ مضبوط کردار کی مالک ہوگی تو وہ اپنے بچوں کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر کریں گے اور اگر وہ خود ایک مضبوط کریکٹر نہیں ہوگا ایک اپنے دماغ پر اسے کنٹرول نہیں ہوگا سارا کچھ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کردار سازی نہیں کر سکتے تو جو میری لائف کے اندر یہ سب کچھ میری مدر کی طرف سے آیا اور میں مضبوط بنی مجھے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں ملا کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جی مرد کی وجہ سے میرے لئے مسائل بنے نہیں اور مرد کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے مرد کی سپورٹ کے بغیر بھی ہم کچھ نہیں تو عورت جو ہے وہ اگر مضبوط کردار کی مالک ہوتی ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اپنا گھر بھی چلا سکتی اور معاشرے کے لئے بھی سوچ سکتی اور دوسرا جو پوائنٹ آفی ہے میرا کہ احساس اور درد اگر وہ ایک عورت کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنا گھر بھی اچھے سے نہیں جلا سکتی تو احساس اور درد دوسرے کی تکلیف وہ ہونی چاہیے ایک ماں کے اندر اگر دوسرے کی تکلیف ہوگی دوسرے کا احساس ہوگا وہ اپنے بچوں کے اندر وہ چیز ڈالے گی تو تب ہی بچے جو ہے معاشرے میں کوئی پوزیٹیو رول پلے کر سکیں گے تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں ہی دیکھتی رہی بچپن سے ہی اور پھر جب بڑے ہوئے پھر اس کے جب اب یہ سکول والی بات جیسے ہم نے شروع کی تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ جب ہم نے اپنے آس پاس دیکھا کہ اتنے مسائل ہیں اور ہم اگر گھر میں بیٹھ کے اپنے اپنے بچوں کو کھانا بنا کے ان کی تربیت کریں وہ بھی ویل این گوڑ وہ بھی کرنا ہے وہ ہمائی ذمہ داری ہے لیکن ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم معاشرے میں نکل کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی دین کے دائرے کے اندر رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بنی گالا اور ہمارا کام ہی وہاں پہ ایسا بریج ہے کہ ہم بنی گالا کے پور کمیونٹی سے لے کر غریب لوگوں میں دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ کوئی پری پلان نہیں تھا یہ کوئی ایسا نظریہ ضرورت کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا اور یہ کیا ہم چند عورتوں نے کیا صرف عورتوں نے اس میں کوئی بھی مرد نہیں تھا لیکن مرد ہماری سپورٹ میں ہے بھائی کی صورت میں باپ کی صورت میں شوہر کی صورت میں ہے ہمیں چاہیے اس کے بغیر نہیں کر سکتے لیکن یہ ہم نے کیا تو جب ہم جیسی چند خواتین مل کے اتنے بچوں کی ایڈوکیشن کی ذمہ داری لے سکتے ہیں افکورس اللہ کی اس کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بھی عورت کر سکتی ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کی بھی اچھے سے پرورش کر سکتی ہے اگر اس کے اندر احساس ہے اس کے اندر درد ہے اور وہ خود ایک مضبوط کردار کی بانے کے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے یہ نہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے مطلعہ مریم صاحبہ اور خاص طور پر یہ جو بات آپ نے کی کہ ایک اس کا اپنا جو ویجن ہے اور اس کی ویجن کو آگے چلانے کے لیے اس کے جو ایک کریکٹر کی مضبوطی ہے وہ بہت ضروری ہے اور پھر وہ گھر بھی اپنا چلا سکتی ہے اور اگر اس کا گھر اپنا چل رہا ہوگا بہترہ انداز سے تو وہ ایک رول مادل بھی پیش کر سکتی ہے اور اس میں ایڈ آن کروں گی کہ اگر یہ بلیو ہے کہ اگر میرا اللہ مجھ سے خوش ہے تو وہ اگر اب آپ کے گھر میں آٹومیٹکلی سب چیزیں آسانی ہوتی جاتی ہے جب آپ دوسرے کے لیے سوچتے ہیں جب دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ کا گھر ویسے ہی سب کو سسٹم ٹھیک ہونے لگتا ہے جی بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے یعنی وہ ایک سمجھدار خاتون صرف اپنا گھاری میں نہیں کرتی ہے بلکہ وہ بہت سی دوسری خواتین کے لیے ایک رول مادل بھی بن جاتی ہے کہ دیکھیں جی کہ وہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں گھر بھی چلا رہی ہیں تو میں بھی ایک اچھا گھر چلا سکتی ہوں منظمہ سکتی ہوں لیکن آج اگر آپ برا نہ منایتی ہیں میری بہت ہی محضر مہمان ہے کہ اکثر خواتین جو ہماری خواتین کی ہمدرد بنتی ہیں اکثر کے بارے میں پتا ہوتا ہے دو دو تین تین گھار اپنے وہ جار چکی ہوتی ہیں تو وہ اپنا گھار نہیں بسا سکتی پتہ نہیں کیوں ان میں سمجھداری کی کمی ہے کیا مسئلہ ہے کسی چیز کی لیکن وہ ہماری بچیوں کو معصوم بچیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بڑی جلدی باہر آتی ہیں کہ جناب آپ کے یہ حقوق بھی مارے گئے یہ حقوق بھی مارے گئے ہمارا ناظرین یہ چونکہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہمارا موضوع صرف یہی ہے کہ سمجھدار خاتون معاشرے کا ستون اس پہ مزید باتیں کریں گے اپنی ہم تینوں محترمہ آج کی جو ہماری مہمان ہیں ان سے وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر آزر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرد پھر آپ کی خدمت میں آزر ہیں اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے سمجھدار خاتون معاشرے کا ستون اس پہ ہم اپنی آج کی جو ہماری تین محترمہ مہمان ہیں ہماری ان سے ہم بہت اچھی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ ہماری بچیوں کے بھی کام آئے گی بیٹیوں کے بہنوں کے کام آئے گی جہاں وہیں مردوں کے لیے بھی اس میں بہت سے پیغامات ہوں گے کہ اصل میں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے خاتون کو سمجھدار بنانے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر خواتین بہت مضبوط بھی ہوتی ہیں لیکن یہ سنف نازک بھی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گینے کا ہے آپ گینے سے وراشی شاہ کہ جو بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا لحاظ اور خیار رکھنے کا بھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حکم دیا ہے اور خود یہ کر کے بھی دکھایا ہے اس لیے مردوں کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے اور ہونا چاہیے جب تک وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں بہنیں سمجھداری کے اس میار تک نہیں آ سکتی جو معاشرے کو بھی مطلوب ہے اور جو ہمارے دین اسلام کو بھی مطلوب ہے جی محترمہ فوزیہ صاحبہ کس طرح ہم اپنی بچیوں کو خاص طور پر ان حالات میں اس قابل بنائیں کہ وہ آج کا جو محول ہے جو سائٹی ہے اس میں نہ صرف سروائیو کریں بلکہ وہ اسے آگے مڑھیں اور اپنے وہ جہور دکھائیں سمجھداری کے جو نہ دکھانے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج کل کے مشکل حالات ہیں اور ہم سارے ہی سے نبردازمہ ہیں اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے سرکلز کے اندر اپنے اپنے گھریلو ماحول کے اندر تو سب سے امپورٹن جو چیز ہے اس میں اس میں سٹیبل رہنے کا طریقہ اس میں سسٹین کیسے کریں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی سے رشتہ جو ہے نا وہ بہت مضبوط کرنے کی ضرور ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ کنیکشن آپ کا لاؤسٹ ہو جاتا ہے وہاں پر پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی سے جڑے رہے ہیں دوا کے ذریعے اور دعا کے ذریعے پھر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مومن کا گنگشتہ خزینہ ہے جہاں ملے لے لو تو اس میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا اور اپنے ایسے حلقوں میں شامل ہونا جہاں پر تربیت کا بندوبست ہو اور ہمیں بھی نئے محول نئی چیزیں اور نئے فتنے اور جو کچھ بھی یہ لغار ہے ہمارے پر اس سے نبردازمہ ہونے کے لیے ہمیں ان کے بارے میں آگہی کی ضرورت ہے تو اپنے جوہر کو پہچاننا بھی اسی صورتحال میں ہے کہ اور مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریپوں میں نہیں آتے اور اللہ سے مدد نہیں مانگتے اور ایک پرائیم مقصد کو ذہن میں نہیں رکھتے اس وقت تک آپ بالکل ہی زیرو ہو جاتے ہیں اور چونکہ اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ بس اب تو خوچ نہیں ہو سکتا اور یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے میری اولاد اور یہ سب کچھ تو ان ساری چیزوں میں جب تک رواداری محبت اور اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور تربیتی حلقوں میں شامل ہونا اور اپنے آپ کو کی صحیح سمت میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو جوائن کرنا جیسے کہ آج کل بہت سارے آپ کو بھی پتا ہے سوشل میڈیا کو آپ نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا پوزیٹیف پاور بھی ہے تو اس میں سے آپ نے اپنے آپ کو پہچان کے اپنی کمیوں کے بارے میں اور اپنی سٹرنگز کے بارے میں ان کے اوپر ورکنگ کرنا اور اس کو جان کے اوبجیکٹیو رائے رکھنا بجائے اس کے کہ میں ہی اقلے کل ہوں اور مجھے ہی سب کچھ آتا ہے تو اس میں اگر آپ اپنی رہنمائی جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارم سے حاصل کریں اللہ تعالی سے لو لگائے رکھیں محبت اور رویداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو میرے خیال میں ان دونوں مسائل کا حل آرام سے نکل سکتا ہے اور اپنے جوہر کو پہچان کر اس کی صحیح تراش بھی کی جا سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے یعنی یہ تو اس وقت ہے نا کہ خود شعور بچوں کے اندر بچیوں کے اندر اتنا ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے اصل تو بات یہ ہے کہ اس شعور کو بچیوں کے اندر کیسے اجاگر کیا جائے کہ وہ اپنے جوہر کو پہچانے اور جن جن باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ خود اسوسیئیٹ ہوں ان چیزوں کے ساتھ اس اس تربیتی محول کے ساتھ یا ان تربیتی محافظ کے ساتھ ان کی ترجیحات کس طرح سے یہ مطلب وہ فکس کری کرائی جائیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں ذہن سازی اور تربیت سازی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے گھر کے اندر کا محول نہ صرف اور یہ کہ آپ نے کچھ حوالہ بھی دیا اس سے پہلے کچھ جو ابھی حالات ہوئے ہیں اور کچھ بچیوں کے بارے میں ہم نے بڑے نامناسب رویے اور اب وہ چیزیں دیکھیں تو اس میں آہ ٹیچرز کا بھی رول آ جاتا ہے اس آدھا کا یا مینٹورز کا وہ سارا رول جو ہیں اس کے اندر آہ بہت جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ معاشرے کو پورے ایک اکائی کی حیثیت سے ورکنگ کرنی ہیں ہم نے اپنی نئی نسل کو محفوظ طریقے سے آگے لے جا کے پریکٹیکل لائف کے اندر کس طریقے سے کن ادار کو وہ لے کر چلیں اس کے لئے ہمیں پورے معاشرے کو ازم معاشرہ کام کرنا ہے اس میں ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز بھی ہیں ہمارے گھر کے بھی اکدارہ ہی ہوتا ہے جو کہ ان ساروں کی کولیوریشن کی آپس میں بات چیت کی اور صحیح اس میں پالیسی ساز بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا ہے کن چیزوں کو نہیں ہمارے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ مذہبی حلقے جو ہیں ان کا بھی رول آ جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کے آپس کی ایک اداوت میں اور اس چیز سے نکل کے ایک یونائٹڈ جو ایک یونیفائیڈ رول ہے اس میں سے وہ ویلیوز اور اگدار اور اس کے بارے میں ایک صحیح رول متعین ہمیں کر کے دیں تاکہ پھر ہمارے ادارے بھی اسی زمد میں چلیں ہمارے نظام تعلیم بھی اسی زمد میں چلیں اور ہمارے گھر کے اندر بھی پریکٹیکالیٹی انہی چیزوں کی ہو اس کے لئے سب سے پہلے راہ متعین کرنے کی ہر ایک سطح کے اوپر ہر ایک بندے کو اس میں اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے کام کرنے کی تربیت کی ضرورت ہے یہ بہت اچھے مانچ اللہ بہت اچھے میں صرف آپ کی اجازت سے ایک بات اس میں یاد کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بچوں کے ساتھ ماں کی اٹیچمنٹ ہے نا یہ بہت ضروری ہے جی اس میں محبت رواداری اور اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہے آپ کو لگتا ہے کہ بچے وہ تھاڑا سائٹ ٹریک کر رہے ہیں جی 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 چونکہ آج سوسائٹی میں ہمارے اتنی مصروفیتیں ہو گئی ہیں کہ ماں کی بچوں سے جو اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تھی نا وہ اس طرح سے نہیں ہے اس میں ان کی کمیونکیشن بہت ضروری ہے ہر وقت کی یعنی وہ چیزیں تو ان کو پروائیڈ کر سکتی ہیں مثلا میں نے وہ پہلے ہی مثال دی تھی نا پھر میں اگر وہی مثال دوں کہ دیکھیں اگر آپ بچہ کہتا ہے جی میں نے فلان چیز کھانی ہے ایک ایگزیمپل وہی میں کوڈ کروں گا تو وہ بہترین قسم کے اپنی پسند کا کھانا یا آٹر دے کے مانگوا لے گا چلیں اس میں پیسے بھی ضائع ہوں گے جو بھی لیکن اس کے اندر ماں کی جو ممتہ ہے وہ شامل نہیں ہوگی وہ ماں کی شفقت اس کے اندر شامل نہیں ہوگی جو اپنے ہاتھ سے اس کو بنا کر کوئی چیز دے رہی ہوگی تو یہ اٹیچمنٹ جب بچے کے ساتھ ہوتی ہے نا تو وہ بڑا بچے کے ایک ایموشنل فیلنگز ہوتی ہیں ماں کے ساتھ اور پھر وہ ماں کی ہر بات کو سمجھتا بھی ہے سنتا بھی ہے فالو بھی کرتا ہے لیکن اگر ماں اس کو انسٹرمنٹ کے حوالے کر دے اور اس کو خود کوئی چیز سمجھانے کی بجائے اس کو جدید ذرائع کے ذریعے حوالے کر دے وہ خود اس کے پاس ٹائم نہ ہو تو میرے خیال میں پھر وہ ماں کے ساتھ جو بچے کی ایک ایموشنل فیلنگز ہیں یا اٹیچمنٹ ہے اس کے اندر رکھنا جاتا ہے اور جب یہ خلاب پیدا ہوتا ہے نا وہ ایسا ایسا فیل نہیں ہوتا وہ جو بچہ بڑا ہوتا نا وہ خلاب بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ ماں کی یا بڑوں کی بات کو سننے سمجھنے کی بجائے پھر وہ ان انسٹرومنٹ کی طرف جاتا ہے ان ان ذرائع کی طرف جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں اس کی پر رش ہوئی ہوتی ہے کیا اس سے اتفاق کریں گی آپ بلکل جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن وہی میانہ روی والی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا دوری انٹریکشن ایک بریجنگ گیپ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں ہے وہ زیادہ مچور ہے وہ سمجھدار ہے تو زیادہ سمجھداری کی ریسپونسیبیلیٹی اس پر آتی ہے بچے سے تعلق نہ توڑے اور بچے سے نفرت کیا اس چیز میں نہ شکار ہو نہ سے نہ بنی رہے ہر وقت مطلب وہ دیکھے کہ حکمت سے کس طریقے سے بات کو کرنی رہا ہے ایک فرینڈلی محول اس کے ساتھ رکھے تو ظاہر ہے یہ سمجھداری کی علامت ہے اس کی جی محترمہ شوف تامر صاحبہ یہ جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں ظاہر ایک تربیت کا بڑا عمل دخل ہے اور آج کل یہ خاص طور پہ جو ہمارا میسیس کی ٹریننگ ہے اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے تو یہ کیسے کی جائے بچیوں کے حوالے سے خاص طور پہ کیا سمجھ دیں آپ دیکھیں جس طرح ہم کیونکہ اس وقت بچیوں کو فوکس کر رہے ہیں سپر ہو جائیں گا آپ نے ہم بات کی تو ایک تو وہی ہو گیا گھر کی اس پہ تو بہت تفصیلی بات بھی ہو گئی اور ہو گیا اور سب سے جس طرح میں نے کہا تھا ایک رول سمجھانا اور اس کے پیرامیٹرز کے لئے اگر گھر میں پھر رہنا ہے تو اس میں کیا چیزیں ہوں گی بچے اس وقت نہیں سمجھیں لیکن گھرداری بھی انہیں بچیوں نے سنبھال نہیں ہے چاہے وہ جوب بھی کریں گی تب ہی بھی کرنا ہوگا پروکرییشن کا رول بھی ہوگا بچوں کو وہ بھی ہوگا یہ بھی سمجھانا پھر اپنے گھر سے باہر نکل کر آپ نے ان کی تربیت کرنی ہیں ان ماں کی بھی تو جن کو نہیں سمجھ ان کو سمجھدار کس طرح بنانا ہے کیسے چھوڑ دیں گے تو ہم نے ماں پہ بھی کام کرنا ہے اب یہ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے ہم نے اپنی فیملی کی ماں کو اکٹھا کرنا ہے اچھا پھر ٹیچرز کی بات ابھی میں نے فوزیاں نے کی ہے تو ہم نے ان ٹیچرز کے اداروں کے اندر بھی تربیت کرنی ہیں لائک آپ نے میرے ذکر کیا ہمارا تجربے کا تو تیس سال میں ہم نے یہی کام کیا ٹی او ٹی جیسے کہتے ہیں ہم ٹریننگ آف ٹرینرز کہ جو اب معاشرے میں صاحب رائے ہیں لوگ اب ٹیچرز ہیں ان کو بلانا ان کی ٹریننگ کرنا ان کو بتانا اور اس میں پھر اسی طرح سوشل ورکرز ہیں دعویہ ورکرز ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو کتنی سمجھا ہے کیا صرف درانتے ہی رہنا ہے لوگوں کو آگ سے اور صرف وہی آیات آسان ہوتی ہیں اٹھائیں آپ نے وہ بتا دیں نہیں ان کو ان کو بتانا ہے کہ آپ نے اس میں سے فیملی سسٹم بھی لوگوں کو بتانا ہے لائک میں بڑی رسپیکٹ سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ممبر و محراب سے بہت کم فیملی سسٹم پہ بات ہوتی ہے اور اسلام آباد پورا جتنا میں یہاں رہتی ہوں عرصہ دراز سے کوئی ایک آدھی دو تین میں نے سنی ہیں مسجدیں جہاں کبھی فیملی پہ بات ہوتی ہے مرد اور عورت کی رسپونسیبیلٹی پہ بات ہوتی ہے ورنہ ریچولز اور واقعات یہ چیزیں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری جسا آپ نے بھی کہا کہ معاشرے پورے کی ذمہ داری ہے یعنی ان عورتوں کو بھی سمجھ دار بنانے میں تو یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کیسے اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ سوشل میڈیا آج ایک بہت بڑا ہمیں نظر آتا ہے لیکن سوشل میڈیا کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ایمپیکٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے چھوٹا میسج اور تھوڑے دیر بعد اتنے زیادہ آتے ہیں تو ون ٹو ون جو ڈسکشنز ہیں تعلقات ہیں جیسے ہمارے ٹریننگ پروگرام تو دس دس بارہ بارہ دن کے ہوتے تھے تو آپ کا تعلق رکھنا اگر آپ دعویٰ ورکر کے ساتھ کام کریں تو بھی تعلق اگر آپ کے درس میں لوگ آتے ہیں ہم سے پیار محبت کا تعلق رکھ کے انہیں انفلینس کرنا اور بچوں کو یہ سمجھانا کہ وہی جو بات ہو رہی ہے اس کو میں ایک رکس اس کا کہوں گی کہ عالی اخلاقی اقدار کیا ہیں اور تنزلی کے جیسے رضائل اور فضائل ہمیشہ بتائے گا نا ہماری فقہ کے کتابوں میں اور یہ ہے کہ عالی زندگی کا مقصد کیا ہے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے ایک مقصد کھانا پینا بس ہے اپنی طرف دیکھنا اور ایک مقصد ہے کہ عالی کیا مقصد ہے زندگی کا اپنے سے اوپر ہو کر اپنی فیملی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی کمیونٹی اور اپنی امتیں مسلمہ کے لیے آج یہ کانسیپس ختم ہو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ امتیں مسلمہ کیا ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی جیوغرافیکل بانڈریز الگ ہو گئی جیوغرافیکل بانڈریز ہو گئی لیکن امت کا دل دھڑکتا ہے جو قرآن نے کہہ دیا اسلام نبی صلی اللہ نے کہہ دیا وہ تو رہے گا یہ عالی مقاصد کی ہم نے دینی ہے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیوں تو جب ہم یہ دیں گے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی نہیں بہت اچھا یہ یعنی یہ تو میں نے بھی اس کا تذکرہ کیا خود بھی یعنی اس طرح خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے مردوں کی ذمہ داری ہے اور مردوں کی ذمہ داری میں بہت بڑا ہمارے پاس پلیٹ فارم جو ہے مسجد کا مہرہ وہ ممبر ہے لیکن یہ علمیہ ہے ہمارے ہاں کے عمومی طور پر کہیں بھی اب دین کو ہم نے جو نا وہ ایام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے کہ فلان دن ہے آج فلان دن ہے آج فلان دن ہے فلان دن ہے تو ٹھیک ہے دنوں کی اپنی اہمیت ہے اس میں اسے بھی کسی کوئی کوئی انکار نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی نسلوں کو بتانا کیا ہے لیکن نبی اللہ علیہ السلام کی ولادت کا دینے سے زیادہ حمالی ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے لیکن نبی صلح وسلم کی معاشی پالیسی کے نبی صلح وسلم کی دفاعی پالیسی کے آتی نبی صلح وسلم کی سیاسی جب آلیسی کے آتی یہ ہم نہیں پڑھاتے آئیلی نظام کیا دیا خود کیا کردار ادا کیا اس میں ہم جو ہے نا یعنی یہ موٹے موٹے جو شعب جن کا یعنی جس کی سٹریٹ کو ضرورت ہے بکل صحیح ہے باقی چیزیں تو ساری اس کے نیچے ہیں اس میں بچوں کی تربیت کا کیا سسٹم تھا اس میں گھر کا نظام چلانے کا کیا تھا یعنی وہ اس پہ ہم جو ہے نا جزیات پہ کوئی بات بالعموم نہیں کرتے کہنام تو الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں بھی ہمیشہ انہی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جس میں ایجوکیشن ہو جس میں بتایا جائے اچیومنٹس بتائی جائیں اگر کسی کا دن بھی آپ کوئی مخصوص منا رہے ہیں تو اس کی اچیومنٹ بتائیں تاکہ وہ ہمارے کام آیا گے نسلوں کے کام آیا تو یہ یہ بتانے کی ضرورت ہے جو پریکٹیکل دین ہے ہمارا تو پریکٹیکل لائف کی طرف ہمیں آنا ہے محترمہ مریم شاہ صاحبہ آپ نے ایک بہت بڑی بہدر بھی کی تھی کہ خواتین بڑی بہدر بھی ہوتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی گروہ نے اولا کی اگر ہم مثال دیں خواتین کی تو ہمیں کہیں سیدہ نائلہ کا ہاتھ کٹا ہوا نظر آتا ہے کہیں سیدہ خنسہ میدان جہاد میں لڑتے ہیں نظر آتی ہیں یعنی یہ اپنے بھائی کو چھڑاتی ہیں اور کہیں دفاع کرتی ہوئی خالی یہ جو خیموں کی چوبیں ہوتی ہیں وہ لے کر خواتین کو کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ بہادری کے بہت سے ہمیں نمونے ملتے ہیں لیکن آج ظاہرہ کے اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ہے نا وہ محول ہے تو آج کی اس انوائرمنٹ کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو بہت پروٹیکشن ہے یعنی اب تو الحمدللہ مرد بہت ہے لڑنے مرنے کے لیے خواتین کی ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی وہ ہم فیشن کے طور پر اگر ہر جگہ برتی کرنا شروع کر دیں دیکھا دیکھیں تو الگ بات ہے تو آج کے دور میں خاتون کیسے بہادر ہے یا کیسے بہادر ہو سکتی ہے جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ مضبوط بنیں یا بہادر بنیں یا دلیر بنیں اس وقت تو یہی ہے نا معاشرے میں ضرورت اسی سے تو ہم کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں جو سب سے زیادہ جو اب میں ہم نے بات کی کہ suspension کا ایک کردار ہے کہ shortcut سکھا رہا ہے shortcut سکھا رہا ہے پائداری نہیں سکھا رہا shortcut سے earning سکھا رہا ہے shortcut سے جو بھی ہو رہا ہے اس وقت اس پانی September میں especially پاکستان میں زیادہ تو ہم نے ہمارا بچہ well done بھی چاہتا ہے اس کو well done بھی چاہیے اور اس کو پیسہ بھی چاہیے اور اس کو leader بھی بننا ہے تو اب وہ شارٹ کٹ کے ذریعے تو لیڈر نہیں نہ بن سکتا تو وہ بہادر اور دلیر بنے گا مضبوط بنے گا دوسرے کے لیے سوچے گا درد رکھے گا احساس رکھے گا تو تب ہی وہ پائیدار ہوگا پائیدار ہوگا تو تب ہی وہ لیڈر بنے گا وہ لیڈر بنے گا تب ہی اسے کوئی گریٹ کہے گا ویلڈن کہے گا تو بچے کے اندر یہ سب چیزیں ڈالنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ نام بھی چاہتے ہیں جیسے ہم آج کل سوشل میڈیا پہ انکریج کرتے ہیں یوٹیوب پہ چینل بنا لو تو بارہ بڑا نام ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو تو یہی رہنا سارا اس وقت تو ہم نے وہ نام نہیں سکھانا اپنے بچے کو ہم نے ایک پائیداری ایسا نام جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے اور وہ ہمارے دین کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں سکھا وہ ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا انہی کی زندگی کو فالو کرنا ان کو ہی رول مارڈل بنانا اسی سے ہم سیکھ سکتے ہیں تب ہی ہمیں اللہ کہے گا مریم یو ہیو ڈان گریٹ جوپ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ سکھانے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ پائیداری اور اپنی زندگی میں جو ہے لے کر آئیں ایسی چیز کہ جس سے وہ دوسرے کو جو ہے دوسرے کی مدد کر کے اپنے آپ کو سٹرانگ کر سکیں اور ظاہر ہے کہ یہ کریکٹر جو ہے یہ ایک خاتون ہی پیدا کر سکتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت ہوتی ہے بچے کے ساتھ اور ہر وقت ہوتی ہے اس وجہ سے اور اگر وہ خود بھی ایسی ہوگی تو تب ہی وہ بچے میں کرے گی نا اگر وہ خود ہی نہیں ہے مضبوط تو پھر وہ بچے میں کیسے کرے گی تو یہی تمہیں نے پوچھا آپ سے وہ خود کیسے بہادر بنے وہ خود کیسے بہادر بنے وہ خود میں کیسے بہادر بنی دوسرے کا احساس کر کے دوسرے کی تکلیف دیکھے کہ مجھے لگا کہ میری تکلیف بہت کم ہے اس کی تکلیف سے اس لئے میں مضبوط ہوں تو میں اپنی تکلیفیں بھی حل کروں اور دوسرے کی بھی حل کروں اگر میں اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ ہی بیٹھ کے روتی رہوں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں تو مضبوط نہیں بن سکتی تو مجھے اپنی تکلیفوں کو پسے پشٹ ڈال کر مضبوط ہونا ہے بہادر بننا ہے تب ہی میں دوسروں کی مدد کر سکوں گی تو وہ جذبہ پیدا کرنا ہے بچوں کے اندر اور اپنے اندر بھی تب جا کر یہ معاملہ سیٹ ہو سکتا بہت اچھی آپ نے بات کیا ہے محترمہ مریم شاہ صاحبہ کہ جو بہادر نسلیں ہیں ان کو بہادر ماہیں تیار کرتی ہیں اور اس کے لئے ایک ماہ کا خود اصابی طور پر اخلاقی طور پر دینی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے یعنی اگر وہ دینی طور پر بہت مضبوط ہے لیکن بیچاری وہ اصابی طور پر بہت کمزور ہے کہ ذرا سا پریشر آتا اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اس کا مطلب ہے دینی طور پر بھی مضبوط نہیں ہے چونکہ وہ مضبوطی تو حقیقت میں اس کے اندر دین ہی پیدا کرتا ہے اور دین ہی اس کے اندر وہ اخلاقی تربیت کرتا ہے اور دین ہی اس کے اصاب کو بھی وہی مضبوط کرتا ہے کہ آپ نے اس پر ڈڑ جانا ہے آپ کی اس بات پر اگر مجھے اجازت دیں تیسی بات کہوں گی کہ یہ جو بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کہی ہے جبکہ اس وقت نعرہ یہ دیا گیا ہے کہ ایکنومک ایمپاورمنٹ ضروری ہے وہ خود مختاری ضروری ہے وہ مضبوطی ضروری ہے جبکہ جو تین فیکٹرز آپ نے بتایا اصابی دینی اور یہ اس کو نظر انداز کر دیا تو اگر وہ بھی ہے تو ساتھ میں زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ آپ کا دین اور آپ کی خیالات اور آپ کے افدار جو ہیں وہ مضبوط ہو نہیں دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس میں اختلاف اس حوالے سے کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ آپ کی ایمپاورمنٹ جو ہے ایکنومک علیہ آپ ہوں گے تو مضبوطی ہوگی تو یہ ہوگا تو ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی شاک والی لیکن وہ مضبوطی آپ کو ڈی ٹریک بھی کرتی ہے یہی تو میں بات کروں کہ نعرہ وہ دیا گیا ہے اس کو الگ کر دیا گیا اور ان کو پیچھے ڈال دیا گیا وہ زیادہ پیسہ آجا تو وہ پھر اور بر بات بھی کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھیں نا جو بیکاری بیک مانگتے ہیں ان کی کبھی وہ تھیلی بڑھتی نہیں ہے لیکن پیچھے خزانے ان کے بڑھتے رہتے ہیں یعنی آپ کسی بھی بیک مانگنے والے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں بغیر کسی اس کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی اس کا مطلب نکالنا چاہے تو نکال لیں اس کی مرضی ہے کہ اس کا کشکول کبھی نہیں بڑھتا لیکن سروے کر کے دیکھ لیں کہ اس کی زمین بھی ہوگی اس کا مال بھی ہوگا اس کے پیچھے بڑی لیوش لیونگ بھی ہوگی لیکن جب وہ بیک مانگنے کے لیے آئے گا تو پھٹے پرانے کپڑے پہن لے گا اور کشکول پھر خالی کا خالی ہوگا وہ اسی وقت بڑھتا ہے جب اس کا دین مضبوط ہو اخلاق مضبوط ہو کردار مضبوط ہو تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا پھر وہ اگر بھوکا بھی ہے تو وہ جڑا رہتا ہے اپنے رب کے ساتھ جی بیڈم فوزی آس حوالے سے کوئی خاص میسج کو آپ دینا چاہیں گے آج کس پران کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ میرا میسج بھی یہی ہے اور میری موٹیویشنل فورس بھی یہی ہے اور میں تو بہت دبنگ ہو کر یہ بات یہ کہتی ہوں کہ جب ایول اتنا سٹرانگ ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں اور میری ساری موٹیویشنل جو بھی یہ نیگیٹیو واقعات اور حالات چلتے ہیں میں جب دیکھتی ہوں میں ٹینشن میں آتی ہوں ڈپریشن میں آتی ہوں روتی بھی ہوں اور جو میں پریشان ہوتی ہوں تو میری موٹیویشنل فورس مجھے اندر سے یہی چیز ٹرگر کرتی یہی چیز یہی بات ٹرگر کرتی ہے کہ جب اتنی نیگیٹیویٹی ہے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ کیوں دھرے بیٹھے رہے ہیں ہم کیوں نہ وہ کام کریں جو ضروری ہے ہماری کندوں کے اوپر ملٹیپل بوجھ آ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایول اتنا سٹرونگ ہے اور اتنا منظم ہے اور اتنا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو تو ہم کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں بہت خوبصورت بات کی ہے میڈم فوزیہ نے کہ جب شیطانی طاقتیں شیطانی قوتیں میدان عمل میں ہیں اور ایک منظم شکل میں وہ ڈی ٹریک کرنے پر تولی ہوئی ہیں ہماری بچیوں کو ہماری ان خواتین کو جنہوں نے معاشرے کی تشکیل میں اپنا بہترین ڈول ادا کرنا ہے تو پھر رحمانی گروہ جن کو اللہ نے کہیں عباد الرحمان کہا ہے کہیں اللہ نے اس کو اپنا ایک حضب اللہ کہا ہے تو وہ اللہ کا گروہ جو ہے وہ کیوں سویا ہوا ہے وہ کیوں مردہ ضمیر ہو چکا ہے اس کے اندر کیوں بیداری کی لہر نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس شیطانی گروہ کے سامنے نہ صرف انہوں نے کھڑے ہونا ہے بلکہ اس کا سر کچلنا ہے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے رحمان کے پیغام کو عام کرنا ہے جب یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ نظر آئے گا کہ ایک سمجدار خاتون تیار بھی ہو رہی ہے ایک نہیں یعنی ایک لارڈ تیار ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے اور ہر گھر میں پیدا ہونے والی ہماری ہر بیٹی جو ہے وہی سمجدار ہوگی اور پھر معاشرے کے یہ سارے ستون اس کی تعمیر و ترقی میں اس کی ہر طرح کی اخلاقیات میں اس کی معاشیات میں سیاسیات میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں نظر آئے گی ناظرین میں شکر گزار ہوں اپنی آج کی تینوں مہمانوں کا محترمہ فوزیہ خالد صاحبہ محترمہ شغفتہ عمر صاحبہ محترمہ مریم شاہ صاحبہ کا آپ تشریف لائیں آپ نے اس بہت اہم موضوع کے حوالے سے میری میرے ناظرین کی میری بیٹیوں بچیوں کی رہنمائی کی ہے پرورام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو صحیح معنوں میں نبھانے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ